شہروں میں مردم شماری کی عبوری نتائج کے مطابق کراچی ملک قصب سے بڑا شہر ہے جہاں ایک کروڑ چالیس لاکھ اکیانوے ہزار افراد بستے ہیں انیس سو اٹھانوے بے کراچی کی عبادی نوے لاکھ تین تیس ہزار افراد پر مشتمل تھی لاہور عبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا شہر ہے سبائی داروں حکومت میں ایک کروڑ گیارہ لاکھ چھبیس ہزار افراد جہائش پذیر ہیں انیس سو اٹھانوے کی مردم شماری کے مطابق لاہور کی عبادی کیون لاکھ تین تالیس ہزار تھی انیس برس میں شہر کی عبادی دگنی ہو گئی فیصل آباد میں بتیس لاکھ تیس ہزار لوگ بستے ہیں جبکہ راول پنڈی کی عبادی چودہ لاکھ سے بڑھ کر بیس لاکھ تک پہنچ چکی ہے وزارت شماریات کے مطابق گجنوالا ملک کا پانچ با بڑا شہر ہے جہاں بیس لاکھ ستائیس ہزار افراد مقیم ہیں انیس سال میں پشاور کی عبادی نو لاکھ تیراسی ہزار سے بڑھ کر انیس لاکھ ستر ہزار ہو گئی ملتان میں اٹھارہ لاکھ بہتر ہزار افراد میں سترہ لاکھ تین تیس ہزار مقیم ہیں اسلام آباد کی عبادی پانچ لاکھ انتیس ہزار سے بڑھ کر دس لاکھ پندرہ ہزار تک پہنچ چکی ہے کوئٹا ملک کا دس ماں بڑا شہر ہے سندھ حکومت نے مردم شماری کے عبوری نتائج سندھ حکومت نے مردم شماری کے نتائج کو راز میں رکھ کر سندھ کے ساتھ سادش کی انہوں نے کہا کہ انسانوں اور گھروں کی گنتی کے دوران پیپلز پارٹی کے حدشات دور نہیں کیے گئے انہوں نے مردم شماری کے عداد و شمار کے خلاف کل جماعتی کانفرنس بلانے کا اعلان بھی کیا جبکہ منظور وسان نے بھی مردم شماری کے نتائج پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سرطوں پر آنے کی دھم کی دی ہے امکی ام پاکستان کے رینما خوجہ ازار الحسن نے الزام لگایا کہ سبائی حکومت کی مشاورت سے مردم شماری میں دھان لی ہوئی ان کا کہنا تھا کہ سارے عمل میں سبائی حکومت نے غیر سمداری کا مظاہرہ کیا خوجہ ازار الحسن نے دعویٰ کیا کہ سن کے شہری علاقوں کی گنتی کم دکھائی گئی اور سوال اٹھایا کہ گزشتہ تین برس سے کراچی کی عبادی کو ڈھائی کروڑ کہا جا رہا تھا وہ اچانک سے کم کیسے ہو گئی مردم شماری کے عداد و شمار منظر عام پر آنے کے بعد آپوزیشن جماعت سرہ پر احتجاج ہے مردم شماری کے نتائج پر ارکان پارلیمنٹ کی آرائے رکھتے ہیں جنرل اعتراض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں پہ اس طرح کی مردم شماری نہیں ہوئی جو کہ ہونی چاہیئے تھی کازوں میں پنسل پہ لکھ کے مردم شماری ہوئی ہے اور بعد میں اس کو تبدیل کیا گیا ان کے اعتراضات ویلڈ بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں سب صبحوں کو ساتھ مل کے گورنمنٹ بیٹھ جائے گی اور ان کے جو بھی اعتراضات ہوگے وہ دور کیے جائے گی ریفیوجیز بھرے ہوئے ہمارے ملک میں تو جب تک ان کا جو ہے سارا ڈیٹا صحیح نہیں ہوتا ان کے شناختی کارڈ جو ہے تو کینسل نہیں ہوتے تو اس مردم شماری کا فائدہ مجھے تو نظر نہیں آرہا خاص قوموں کو کم دکھایا گیا ہے تو یہ دیولپمنٹ کم دکھائی گیا ہے لاہور کو دکھایا گیا ہے کہ کراچی سے زیادہ پبلک ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ مردم شماری میں بعض علاقوں کی آبادی کم بتائی گئی ہے جبکہ حکومتی ارکان کا کہنا ہے کہ مردم شماری پر اعتراضات دور کرنے کے لیے صوبوں کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہیں